11 کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان یاؤگاؤ سے ٹکرایا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ وینگ سینگ تھا اب وینگ سینگ یاؤگاؤ کو لے کر ٹریشر ہال میں آ جاتا ہے جہاں پر یاؤگاؤ وینگ سینگ سی کہتی ہے کہ آپ اتنے مہینوں سے یہاں چھپے ہوئے تھے جس کی وجہ سے مجھے آپ کو ڈھوننے میں بہت پرابلم ہوئی تو وینگ سینگ کہتا ہے کہ تم نے مجھے اپنے امبریلا کی مدد سے کیوں نہیں ڈھونڈا جس پہ یاؤگاؤ اسے بتاتی ہے کہ اس امبریلا کو استعمال کرنے میں بہت انرجی لگتی ہے اس لیے اگر میں آپ کو ڈھونڈتی تو میری ساری انرجی ختم ہو جاتی اس کے بعد یاؤگاؤ وینگ سینگ سے پوچھتی ہے کہ آپ نے اپنے نیم کے آگے ڈرائگن کیوں لگا رکھا ہے جس پہ وینگ سینگ کہتا ہے کہ میری سپیرت ڈرائگن گیٹ سے گزر کر نو ڈرائگن میں سے ایک ڈرائگن بن گئی تھی جس کی وجہ سے میری آئی سائٹ بہت تیز ہو گئی ہے اس لیے میں نے اپنے نیم کے آگے ڈرائگن ہی لگا لیا ساتھ وینگ سینگ اسے بتاتا ہے کہ جب میں نے سونگین کا گھر چھوڑا تو مجھے ماننے کئی لوگ ہے جہاں ایک بار انجرڈ ہونے کے بعد میں میڈیٹیٹ کرنے لگا جہاں مجھے پتا چلا کہ میں کسی اور کی انرجی بھی ایبزورپ کر سکتا ہوں جس کے بعد میں بھیس بدل کر یہاں ڈاکٹر کی طرح رہنے لگا اور لوگوں کو ٹھیک کرنے لگا لیکن پانچ دن پہلے جب میں جنگل میں جڑی بوٹی لینے گیا تھا تو میرے اوپر ایک خطرناک مانسٹر نے حملہ کر دیا تھا جس کا سامنا میں بینہ ویپن سکین نہیں کر سکتا تھا اس لیے مجھے اینڈ میں اپنی رائفل کا استعمال کرنا پڑا پر گلتی سے میری سٹوریج رنگ اس مانسٹر کے موں میں چلی گئی اسی وقت وہاں سے ٹینک فیملی کا وہی آدمی گزر رہا تھا تو میں اسے بچنے کے لیے چھپ گیا لیکن اس نے وہ رنگ مانسٹر کے موں میں دیکھ لی جس کے بعد وہ اسے لے گیا اس لیے ہمیں اس رنگ کو واپس لانا ہی ہوگا یہ سن کر یاؤگاؤ کہتی ہے کہ کیوں یہاں پانچ فیملی کے لوگ ہیں اس لیے آپ اپنی رنگ کو بھول جاؤ نہیں تو آپ کی جان چلی جائے گی ساتھی ٹانگ فیملی کے لوگ بھی مجھے پکڑ لیں گے جس پر رانگ سنگ کہتا ہے کہ اگر تم نے میری ہیلپ کری تو میں تمہیں اپنا سٹوڈنٹ مان لوں گا یہ سن کر یاؤگاؤ کو نہ چاہتے ہوئے بھی وانگ سنگ کی بات ماننی پڑتی ہے تو وانگ سنگ اسے اپنا امبریلا چھپانے کے لیے ایک سٹوریج رنگ دے دیتا ہے رات کو ہم سونگ مینگ کو دیکھتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے اس فنکشن سے باہر چلا گیا تھا جس کے تھوڑے سمیں بعد وہاں وانگ سنگ آتا ہے ساتھ ہی وہ یاؤگاؤ کو بھی اپنی اسسسٹنٹ کے طور پر لیے گیا تھا اب انٹری کرنے کے بعد وانگ سنگ یاؤگاؤ کو ایک جگہ بھیج دیتا ہے اور اپنے ایک ڈرون کو بھی وائس پاسورٹ سیکھ کر کے چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد وانگ سنگ اندر جا کے مونکا کو برڈی کی بدایی دیتا ہے تب ہی ڈائی فاملی کا بندہ پوچھتا ہے کہ انہوں نے ماس کیوں لگا رکھتا ہے جس پہ مونکا کہتی ہے کہ ان کے چہرے پر بچپن میں ایک کٹ لگ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتے ہیں اب ٹانگ فاملی کا بندہ وانگ سنگ سے باتیں کرنے لگتا ہے جہاں وانگ سنگ اپنی تھوڑی بہت بات سے ہی ٹانگ فاملی کے بندے کو امپریس کر لیتا ہے تب ہی وہاں یاؤگاؤ ایک نوکرانی کے روپ میں آتی ہے اور چاند پوچھ کر ٹانگ فاملی کے بندے سے ٹکڑاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ اسے پہچان لیتا ہے اور اسے پکڑنے لگتا ہے پر مونکا کہتی ہے کہ تم ایک بچی کے ساتھ ایسل نہیں کر سکتے جس پہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یاؤگاؤ بہتی شیطان ہے یہ سن کر یاؤگاؤ اس پہ آروپ لگانے لگتی ہے کہ وہ اپنے اور وینگ سینگ کے لفڑے میں اسے ڈانٹ رہا ہے ساتھی وہ اسے بولتی ہے کہ وینگ سینگ کو اسی نے سونگ فاملی میں گھسایا تھا تاکہ وہ نائن سٹار سپیرٹ لے سکے یہ سن کر وہ بندہ گھسا ہو جاتا ہے اور یاؤگاؤ کو ماننے آگے بڑھتا ہے پر ڈائی فاملی کا بندہ اسی روک دیتا ہے اب مونکا یاؤگاؤ کو پوری بات بتانے کو کہتی ہے جس پر یاؤگاؤ کہتی ہے کہ یہ نائن سٹار سپیرٹ کو چھرانا چاہتی تھی پر ڈائی ہوان نے اسے پہلے ہی چھرا لیا تھا اس لیے انہوں نے اسے مار دیا اور سارا الزام اپنے آدمی وینگ سینگ پر ڈال کے اسے سونگ فاملی میں بھیج دیا ساتھ ہی انہوں نے وینگ سینگ کو ایک عجیب سا ویپن بھی دیا تھا جس کی مدد سے وینگ سینگ نے ڈائی سی کو مارا تھا یہ سن کر جیا فاملی کی وہ لڑکی یاؤگاؤ کو رائیفل کی فوٹو دکھا کر کہتی ہے کہ کیا یہی وہ ویپن تھا جسے دیکھ کر یاؤگاؤ ترنت ہاں کر دیتی ہے اب یہ سن کر ان سب کو ٹینگ پر شک ہونے لگتا ہے تب ہی یاؤگاؤ بولتی ہے کہ یہ پکڑے نہ جائیں اس لیے یہ کچھ سمی پہلے وینگ سینگ کو مارنے یہاں آئے تھے ساتھ ہی ان کے پاس ایک رنگ ہے جس کے اندر وہی ویپن ہے جس پر ٹینگ فاملی کا بندہ کہتا ہے کہ تم کس گدار پر یقین کر رہے ہو یہ سن کر ڈائی سی فاملی کا بندہ کہتا ہے کہ تم چھوٹ بول رہے ہو تم نے ضرور اپنی فاملی کے لیے ایسے سیکرٹ ویپن بنا رکھے ہیں اسی سمیے وینگ سینگ اپنے ڈرون کا کوڈ آن کر کے یاؤگاؤ کے بگل سے گولی چلواتا ہے جس کی وجہ سے یاؤگاؤ رو نکاناٹک کرنے لگتی ہے کہ اس نے اس بندے کا راز بتایا اس لیے وہ اسے مارنا چاہتا تھا یہ دیکھ کر ڈائی فاملی کا بندہ اس بندے کی جیب چیک کرنے لگتا ہے جہاں اسے وہ رنگ مل جاتی ہے تو ابھی وینگ سینگ کہتا ہے کہ یہ خود تو اس رنگ کو کھول کر اس کے اندر کی چیزیں نہیں دکھائیں گے پر میں اپنی ٹیکنیک سے ان کی پاور کو اس رنگ میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں جس سے یہ رنگ کھول جائے گی اب وینگ سینگ ایسا ہی کرتا ہے جہاں اس رنگ میں وہ رائیفل نکل آتی ہے یہ دیکھ کر ان سب کا شک یقین میں بدل جاتا ہے تب ہی وینگ سینگ رائیفل کو واپس رنگ میں ڈال کر اس رنگ کو ایک نکلی رنگ سے بدل کر مونکا کو دے دیتا ہے اسی سمیں یاؤگاؤ بے ہوش ہونے کا ناٹک کرتی ہے تو وینگ سینگ کہتا ہے کہ میں اسے اپنے گھر لے جا کر ٹیک کر دوں گا جس کے لیے مونکا مان جاتی ہے اب وینگ سینگ یاؤگاؤ کے ساتھ باہر آ جاتا ہے جہاں اس کے سائٹ سے سونگ منگ گزرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہی ختم ہوتا ہے